موسیقی اور فیر نیوز کی طرف سے یہ ریپورٹ ہم لوگ پیش کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کون بنتا ہے دوہزار چوبیس میں بیت تاج بادشاہ تو شروعات کرتے ہیں انڈیا کے سب سے زیادہ لوگ سبہ سیٹوں والے پردیش سے جیہاں ساہی پہچانا اتر پردیش جہاں پر اسی لوگ سبہ سیٹ ہے اور جس میں چوپن انڈیا کے خاتے میں جاتے ہوئے نظر آرہی ہے اور چوبیس انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتے ہوئے نظر آرہی ہے اور دو انڈیا کے خاتے میں جاتے ہوئے نظر آرہی ہے اس کے بعد آتا ہے مدیہ پردیش جہاں پر 29 لوگ سبہ سیٹ ہے اور 13 انڈیا کے خاتے میں جاتے ہوئے نظر آرہی ہے اور 16 انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتے ہوئے نظر آرہی ہے اور انڈیا کا یہاں کھاتا نہیں کھل رہا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے اوریسا جہاں پر 21 لوگ سبہ سیٹ ہے اور دو انڈیا کے خاتے میں جاتے ہوئے نظر آرہی ہے اور پانچ انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چودہ انیہ کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے چھتیس گڑ جہاں پر گیارہ لوگ سبا سیٹے ہیں دوستو اور چار انڈیا کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سات انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر بھی انیہ کا خاتہ نہیں کھول رہا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے ہمچال پردیش جہاں پر چار لوگ سبا سیٹے ہیں دوستو اور دو انڈیا کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دو انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر معاملہ دونوں کا بھی برابر کا ہے دوستو اور اس کے بعد آتا ہے دلی جہاں پر سات لوگ سبا سیٹے ہیں دوستو اور تین انڈیا کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چار انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر بھی انیے کا خاتہ نہیں کھل رہا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے جمہو اینڈ کشمیر جہاں پر چھے لوگ سبا سیٹے ہیں دوستو اور دو انڈیا کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چار انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بعد آتا ہے تیلنگارہ جہاں پر سترہ لوگ سبا سیٹے ہیں دوستو اور یہاں پر انڈیا کا خاتہ کھلنا مشکل ہے دوستو یہاں پر انڈیا کو 0 مل رہے اور 11 انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جا رہے اور 6 انیے کے خاتے میں جا رہے دوستو اس کے بعد آتا ہے مہارشتہ دوستو جہاں پر 48 لوگ سبہ سیٹے ہیں اور 13 انڈیا کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آرہی ہے اور 35 انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آرہی ہے اور انیے کا یہاں پر بھی خاتہ نہیں کھل رہا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے ویسٹ بنگل جہاں پر 42 لوگ سبا سیٹے ہیں دوستو اور پانچ انڈیا کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور 37 انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر بھی انڈیا کا خاتہ نہیں کھل رہا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے بیہار جہاں پر چالیس لوگ سبہ سیٹے ہیں دوستو اور ساتھ انڈیا کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور تینتیس انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے کرناٹک جہاں پر اٹھاویس سیٹ ہے دوستو اور آٹھ انڈیا کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور بیس انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے گجرات جہاں پر چھبیس سیٹ ہے دوستو اور بیس انڈیا کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور چھ سیٹیں انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے ویسے یہاں پر چھ سیٹوں کا انڈیا کو نقصان ہوا ہے دوستو کیونکہ سارے کے سارے چھے کے چھ سیٹ انڈیا کے خاتے میں ہی گئے تھے اور اس کے بعد آتا ہے آندرہ پردیش جہاں پر پچیس سیٹ ہے دوستو پچیس لوگ سبا سیٹ ہے اور تین انڈیا کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور سات انڈیا کٹ بندن کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور پندرہ انیہ کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے راجستان جہاں پر پچیس لوگ سبا سیٹ ہے دوستو اور تیرہ انڈیا کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور بارہ انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور شونی کا یہاں خاتہ نہیں کھل رہا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے کیرلا جہاں پر 20 لوگ سبا سیٹ ہے دوستو اور یہاں پر انڈیا کا کھاتا کھلنا مشکل یہاں پر انڈیا کو 0 سیٹس مل رہے دوستو اور 16 سیٹ انڈیا گڑ بندن کے کھاتے میں جا رہے دوستو اور 4 انیے کے کھاتے میں بھی جا رہے دوستو اس کے بعد آتا ہے آسام جہاں پر 14 سیٹ ہے لوگ سبا سیٹ ہے دوستو اور 4 انڈیا کے کھاتے میں جا رہے ہیں اور 10 انڈیا گڑ بندن کے کھاتے میں جا رہے دوستو اس کے بعد آتا ہے جھارکن جہاں پر چودہ لوگ سبہ سیٹے ہیں دوستو جس میں تین انڈیا کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور گیارہ انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور انیہ کا یہاں کھاتا نہیں کھول رہا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے پنجاب جہاں پر تیرہ لوگ سبہ سیٹے ہیں دوستو اور تین انڈیا کے کھاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دس انڈیا گڑ بندن کے کھاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور انیہ کا یہاں پر بھی کھاتا نہیں کھول رہا ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے ہریانہ جہاں پر دس لوگ سبہ سیٹے ہیں دوستو اور چار انڈیا کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چھے انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے اترا خند جہاں پر پانچ لوگ سبہ سیٹے ہیں دوستو اور دو انڈیا کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تین انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے منیپور جہاں پر انڈیا کا کھاتا کھلنا مشکل ہے دوستو دو کے دو سیٹے انڈیا گڑ بندن کے کھاتے میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد آتا ہے ارنیچال پردیش جہاں پر یہاں پر بھی انڈیا کا کھاتا کھلنا مشکل ہے دوستو دو سیٹے ہیں ارنیچال پردیش میں اور دو کے دو سیٹے انڈیا گڑ بندن میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے بعد آتا ہے میگھال ہے جہاں پر دو لوگ سبا سیٹے ہیں دوستو اور دو کے دو سیٹے انڈیا گچ بندن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دراصل یہ ارنیچال پردیش میگھال ہے تریپورا یہ سارے جو پردیش ہے دوستو یہ منیپور کے پاس کے پردیش ہے اور یہ منیپور کا پربھاؤ جس پر پڑا ہے جس کے قارن انڈیا کا کھاتا کھلنا کافی مشکل بتایا جا رہا ہے یہاں پر اس کے بعد آتا ہے تریپورا تریپورا کے دو لوگ سبا سیٹے ہیں دوستو اور دو کے دو سیٹے انڈیا گٹ بندن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو اور اس کے بعد آتا ہے گوہ گوہ میں دو لوگ سبا سیٹے ہیں دوستو جس میں ایک انڈیا کے کھاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک انڈیا گٹ بندن کے کھاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بعد آتا ہے میزورم میزورم میں ایک لوگ سبا سیٹ ہے دوستو اور ایک سیٹ انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بعد آتا ہے ناغالینڈ ناغالینڈ کی ایک لوگ سبا سیٹ ہے دوستو اور ایک انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے سکم سکم میں ایک لوگ سبا سیٹ ہے دوستو اور ایک انڈیا گڑ بندن کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو اس کے بعد آتے ہیں کیندر شاشت پردیش کے جو چھے سیٹس ہے دوستو مطلب انڈیا یونین ٹیریٹری کے جو سیٹس ہوتے ہیں وہ چھے سیٹس ہے جس میں تین انڈیا کے کھاتے میں اور تین انڈیا گڑ بندن کے کھاتے میں جاتے ہوئے نظر آ رہے دوستو یہ سب کے بعد دوستو انڈیا گڑ بندن کا پلہ بھاری نظر آ رہا ہے دوستو ویسے اس سروے کے بعد یہ پتا چل رہا ہے کہ انڈیا گڑ بندن بڑی آسانی سے جیت سکتا ہے دوستو ویسے NDA کا اس بڑے نقصان کی کیا کارن ہے اگر کوئی کارن کہا جائے تو اس میں دو بڑے کارن ہے دوستو ایک East Side کے جتنے بھی پردیش ہے دوستو اس پر منیپور کا کافی بڑا پربھاو پڑا ہے دوستو اور NDA وہاں پر سارے East Side کے پردیشوں میں نقصان میں رہی دوستو اور رہی بات North کی North میں جو حال ہی میں Lady Vissler کا دھرنا ہوا تھا اس کا پربھاو سارے North Side کے پردیشوں پر پڑا جس سے NDA کافی نقصان میں رہی دوستو بہرحال NDA کے اس بڑے نقصان کا کوئی دوسرا کارن بھی اور ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ کے ضرور بتائیے ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے